تو بات چل رہی تھی کہ ملیریا کی جو سویر کنڈیشنز ہیں اس میں ہومپیتھی کی کون کونسی عدویات تحمیتی ہیں جی رکھ ساب بہت زیادہ شیورنگ ہے پیشنٹ کو بخار کی حالت میں تو ایسی حالت میں کیا ہومپیتھی فائدہ دیتی ہے ہومپیتھک ایک کمپلیٹ سسٹم ہے اور جو ہر طرح کی جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ایلوپیتھک آت کھڑے کر دیتی ہے وہاں پر ہومپیتھک کام کرتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ بھی کام نہیں کرتی اور سویر کنڈیشن میں جو نا الحمدللہ اچھے رزلٹس ہیں تو صرف ہم نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جو نا اس کی سیمٹرم سے لے کر تو پھر اس کے مطابق جانا اس کی میڈیسین جانا وہ دینا ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا انوالویشن ہے ٹائم پیریڈ کتنا ہو گیا اور اس کی جو کرنٹلی سیچویشن ہے وہ کیا ہے اس کو کرنٹلی کیا علامات ہیں جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ابھی اگر ہائی گریٹ فیور ہے جیسے اس کی کہتا ہے سیکنڈ سٹیج پہ آتا ہے کہ ہائی گریٹ فیور ہو جاتا ہے پیشنٹ کو تو اس میں اس کے چہرے پہ ریڈنیس ہوگی چہرہ اس کا بالکل سرخ ہوگا بخار کی وجہ سے تو اس میں بہلا ڈونہ تبردست کام کرتی ہے اور اس میں آگے آپ آجے تو اچینی نمسلف ہے بڑی اچھی میڈیسن ہے ملیریا کے حوالے سے چائنہ آف ہے تو بڑی اچھی اچھی دوائیاں ہیں لیکن وہ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں آہ پیشنٹ جو ہے نا اس کی جو کرنٹلی سمٹمز ہیں وہ کیا ہے تو کیونکہ یہ الیپیتھک کی طرح تو ہمارا سسٹم نہیں ہے کہ جس طرح کمر جی بخار ہوتے پینڈول دے دی تو یہاں پر تو آر آہ کہہ لے کہ وہی دوائی جو ہے نا آہ کینسر بھی کیور کرتی ہے اور وہی دوائی جو نے کام بخار بھی کیور کرتی ہے تو پیشنٹ کی سمٹمز کے مطابق ہم اس کو لے کے چلیں گے جو اس کی سمٹمز ہوں گی کرنٹلی اس کے مطابق جی ڈاک سبا آپ بتائیں کہ اسی کنڈیشن میں اگر سویر کنڈیشن ہے جیسے سویٹنگ ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو اس صورت میں کونسی دوائی کارگر درستہ یوپیٹوریم بہت اچھا کام کرتی ہے سردی ایک دم سے لگ رہی ہے اور جسم میں درد شروع ہو گئی ہے اور بخار بہت تیز ہو گیا ہے نا اور اسپیشلی اس کی ایک پرٹیکلر سمٹم کے کمر پہ بہت زیادہ سردی کا احساس ایک دم سے ہوتا ہے تو وہاں یوپیٹوریم بہت اچھا کام کرتی ہے اور اسپیشلی اس کا ٹائمنگ آپ کو بتاتی چلوں سات سے نو بجے کے درمیان اگر پیشنٹ آپ کے پاس یہ سمٹمز لے کے آتا ہے یا یہ بتاتا ہے کہ مجھے اس وقت شام کے شام کے ٹائم میں اگر یہ پرابلم ہوتی ہے پیشنٹ کو تو یوپیٹوریم اس کو آپ جب دیں گے تو وہ کیور کر دے گا اس کو اسی طرح آرسینک آلوم ہواری میڈیسن ہے جو بہت اچھا کام کرتی ہے پیشنٹ کی ایک سمٹم تو جو ہے بہت زیادہ اس کی فیمس ہے کہ گھونٹھوٹ پانی وہ پسند کرتا ہے زیادہ پی نہیں پاتا ویسے بھی فیور میں پانی پینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بارہ سے ایک بجے کے دوران یا ایک سے دو بجے کے دوران اگر یہ کنڈیشن اس کی ہوتی ہے کہ اسے سردی لگتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو آرسینک دے کے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے پھر جلسیمیم ہماری میڈیسن ہے کہ اگر پیشنٹ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا اس کی اتنی زیادہ بے سودھ لٹا ہوا ہے بلکل لیتھارجی اتنی زیادہ ہے اس کے اندر تھکاوت کا احساس اتنا ہے کہ اس کے اندر قوت ہی نہیں ہے جسم میں جان محسوس کر رہا ہے لیکن کنڈیشن وہی کہ بخار بھی ہے اس کو سردی بھی لگ رہی ہے تو جلسیمیم اسے اس وقت ہی کرے گی